تو دوستو آج ہوگی اچھے جون دو ہزار اکیس بیہار سمیت دیش دنیا کی بڑی اوتار سمچار لکھائے ہیں صرف آپ کے لئے چلی فعورت خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شریک کردیں تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ پھر روز دیکھ سکیں چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر 6 اپریل کے بعد آج سب سے کم کرونا کیس آئیں 24 گھنٹے میں 3380 سنکمیتوں کی ہوئی موت جی ہیں آپ کو بتا دے کہ دیش میں کرونا سنکرمن کے نئے معاملوں میں گراؤر درج کی جا رہی ہے لیکن موت کی سنکھیاں میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے سواس منتالے کے تازہ آنکھوں کے انصار پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,20,529 نئی کرونا کیس آئیں اور 3,380 سنکمیتوں کی جان چلی گئی ہے وہی 1,90,894 لوگ کرونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں یعنی کی بیتے دن 80,745 اکٹیو کیس کم ہو گئے ہیں اس سے پہلے اتنے کم کرونا کیس 6 اپیل کو درج کیے گئے تھے آپ کو بتا دے کہ آج دیش میں لگتار 23 دن کرونا وائرس کے نئے معاملوں میں سے زیادہ ریکووری ہوئی ہے 4 جن تک دیش بھر میں 22,78,60,000 کرونا ویکسن کی دوست دیے جا چکے ہیں تو وہیں بیتے دن 36,50,000 ٹکے لگائے گئے آج کی دوسری بڑی یہ خبر مختار عباس نکوی نے کہا کہ حج یاطرہ پر نینے سعودی عرب کی سرکار لے گی مختار عباس نکوی نے کہا کہ کرونا عابدہ کے چلتے حج یاطیوں کے لیے جو بھی فیصلہ سعودی عرب سرکار لے گی بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو بتا دے کہ کیندر عباس نکوی ابھی رامپور کے دورے پر ہے جہاں انہوں نے حج یاطرہ پر یہ بات کہی ہے نکوی رامپور میں دو دیوستے دورے پر ہے رامپور میں نکوی نے کرونا ٹکا کرن عبیان کا جائزہ لینے کے بعد سرکار کی اپربدیوں کو بتانے کیلئے میڈیا سے باتچیت کر رہے تھے علم سکھے کہ منطری مختار عباس نکوی نے حج یاطرہ کے مسئلے پر بھارت سرکار اور سعودی عرب کے سرکار کے رکھ کو صاف کیا ہے کیندر منطری نے صاف کہا ہے کہ حج کی ساری سمبھاونائیں سعودی عرب کے سرکار پر ہی نربڑ ہے اور بھارت بھی سعودی عرب سرکار کے نینے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ مختار عباس نکوی نے کرونا سنکٹ کے سمیں سعودی عرب سرکار کی بھیجی گئی آکسیجن جیسی مدد کیلئے بھی دھنیوات کیا ہے آج کی تیسری بڑی یہ خبر کین سرکار نے کیجیوال سرکار کی گھرگر راشن یوجنا پر ایک بار پھر سے روک لگا دی ہے دلی سرکار نے دلی کے بہتر لاک راشن کار دھارہ کوئی گھر تک راشن پہنچانے کی یوجنا بنائی تھی دلی میں پہلے 12 اپریل سے اس یوجنا کا ٹرائل شروع ہونے والا تھا لیکن کرونا کے کیسوں میں وردی اور فیڈ لوگڈاؤن کے کارن اسے روک دیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ ایک سبتہ بات یہ یوجنا پھر سے لاغو ہونی تھی اور اس کو لے کر ساری تیاری کر لی گئی تھی یوجنا کے شروعات سے این پہلے موڈی سرکار دوارہ اس پر روک لگا دی گئی ہے یہ دوسری بار ہے جب گھر گھر راشن یوجنا پر روک لگا دی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دلی سرکار نے اس یوجنا کے لیے کین سرکار سے منظوری نہیں لی تھی اس کے چلتے کیندرنے شنیوار کو اس پر پھر سے روک لگا دی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے 19 مارچ کو بھی کین سرکار نے دلی میں راشن کی ڈوڑ اسٹیپ ڈیلیوری پر روک لگا دی تھی اس وقت 25 مارچ سے یہ یوجنا شروع ہونے والی تھی کین سرکار نے دلی سرکار سے خاد آپورتی سچیب کو چٹھی لکھ کر کہا تھا کہ اس یوجنا کو شروع نہ کریں جبکہ کیجیوار سرکار اس یوجنا کے لیے تینڈر بھی جاری کر چکی تھی آج کی چوتھی بڑی ایک خبر لگڈان میں 28 دن بند رہنے کے بعد سومار سے میٹرو کا پریچالن فیڈ سے شروع ہو رہا ہے مگر یاتری میٹرو کے اندر کھڑے ہو کر سفرک نہیں کر پائیں گے ساتھی میٹرو میں پچاس پرتشت بیٹھنے کی چھمتہ کے ساتھی میٹرو کھولی جا رہی ہے ڈی ایم آرسی نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی ہے ڈی ایم آرسی کے مطابق دلی میٹرو سے وہاں کو ساتھ جن سے پھر سے شروع کیا جا رہا ہے جانکاری کے انوصہ سومار سے چلنے والی دلی میٹرو میں کیول آدھے یاتری کو ہی سیوہ میں شامل کیا جائے گا ڈی ایم آرسی نے میٹرو پرچالن کی انوصہ سومار کے بعد میٹرو کے پرچالن کی تیاری شروع کر دی ہے ساتھی آپ کو بتا دی کہ دلی میٹرو کے مطابق چونکہ پچاس پرچالن کی چھمتہ سے ٹرین چلے گی اس لئے دلی میٹرو اپنی آدھی ٹرین ہی پرچالن کیلئے اتارے گی آج ہی پانچھے بڑی خبر کورونا وائرس سے سب سے بری طرح سے تبہ مہراشت نے اب پابندیوں کی جز سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے مہراشت نے سومار سے پانچ اسطری انلوک یوجنہ کی گھوشنا کی ہے جو راج میں کوویڈ پوزیٹیویٹی در اور آکسیزن بیٹ کی اپلپتہ پر آدھاریت ہوگی راج سرکار نے شکروار کو راج کو پھر سے کھولنے کے لیے پانچ اسطری انلوک یوجنہ جاری کی تھی اسے اب سومار سے لاغو کر دیا جائے گا زیلوں میں کوویڈ نائنٹین کی گمبرتہ کے اسطر کے انوسار چھوٹ کی سیمہ تائے کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ گائیڈ لائنز کے مطابق لوگ سواست ویبھاگ ہر گرووار کو اسطھیتی کا آقلن کرے گا مہراشت سرکار کے آدھش کے مطابق انلوک کے لیول ایک میں سب سے کم پرتیبند ہے جبکہ لیول پانچ میں سب سے ادھک پرتیبند ہے یا یوں کہیں تو لیول پانچ میں لوگڈون جیسے ہی حالت رہیں گے آج کی چھٹی بڑی خبر اے آئی ایم ایم پرموخ اسعود دین اویسی نے کہا ہے کہ دیش کے کرونا کی دوسری لہر سے ہونے والی موتو کے لیے کین سرکار ذمہ دار ہے آپ کو بتا دے کہ انڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے اے آئی ایم ایم پرموخ اسعود دین اویسی نے کہا ہے کہ میں ایویڈنس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جب تمام ڈاکٹروں اور ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ دوسری لہر آئے گی تو اس کے مطابق انتظام کیوں نہیں کیا گیا پی ایم نے اس صلاح کو نہیں سنا اور اپنی مرضی سے فیصلے کیے انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم نے دیش کو وعدہ کیا تھا کہ کرونا کے خلاف روڈ میپ تیار ہے اسعود دین اویسی نے کہا کہ پردھان منطری نے ہی آٹ اپیل کو کہا کہ ہم کرونا کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں بی جے پی نے ریزیلویشن پاس کر کے پی ایم کے نیترکو سارا اس سب کی ذمہ داری پردھان منطری کی ہے آپ بتائیے ان کو اگر آج پیٹرول کی ڈیزل کی الپی جی گیس کی خیمت میں اضافہ اور تو سیکلرزم کسے اوڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں کسان احتجاز کر رہے ہیں لافوں کی تعداد میں بھارت میں تو کہ سیکلرزم کسے کر رہے ہیں نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے بھارت میں بیروزگاری بڑھتے جاری ہے بڑھتے جاری ہے تو کیا اس کے ذمہ دار سیکلرزم ہے تو یہ ان کا ایک ڈبل چہرہ ہے دلی سرکار جو ہے دلی کے بادشاہ سو رہے ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کوئی بولتا ہے ایم پاورڈ گروپ آف منسٹرز کوئی بولتا کہ اور منسٹری کریں گی یہ وقت آپ کو ایکشن لینے کا ہے آپ تو سپریم کورٹ میں جا کر کہیں دیئے کہ پردھان منطری اور ہوم منسٹر ذمہ دار ہوں گے اتنے لوگ مر رہے تو ذمہ داری کس پر آئے گی کہاں گے آپ پردھان منطری کا وہ سٹیٹمنٹ کے اگر کسی گاڑی کے ٹیرک نیچے ایک کتے کا بچہ بھی آتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہیں تو انسان مر رہے ہیں شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ہے جلانے کے لیے لکھڑی نہیں ہے کریمیٹوریم جو گیس کے ہیں وہ وہ خراب ہو جا رہے ہیں خبرستان کی زمینیں کم پڑ رہی ہیں آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا یہ گورنمنٹ حرکت میں آئے گی نہیں آئے گی کب تک بدان منطری سے ویڈیو کانفرنس سے لے کر پوچھتے رہیں گے ارے بھائی زمین پہ دیکھئے نا آپ زمین پہ ناکام ثابیت ہو رہے ہیں آپ کے کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں آپ کی سرکار دکھی نہیں رہے زمین پر آپ کی سرکار سے ویڈیو کانفرنس میں دکھ رہی ہے زمین پر تو کوئی سرکار حضر ہی نہیں آرہی اس سے ہر عدمی پریشان ہے کوئی دن نہیں جاتا کہ لوگوں کی یہاں ہیں ان کا رونا ان کی تکلیف کہیں بیڈ نہیں مل رہا ہے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے ارے کس کس یہ ایسے وقت میں آپ جی ایسٹی کیوں لگا رہے ہیں ان لائف سیوئنگ ایکوپمنٹ پر نکالیے جی ایسٹی کو ایک ایک ٹائم تک نکالیے اور پھر ایمپورٹ ڈیوٹی آپ رکھیں کیوں ایمپورٹ ڈیوٹی اس کو بھی نکالیے ارے پھر جب فورن کنٹریز ایڈ دے رہی ہیں بنگلہ دیش دے رہا ہے اوزباکستان دے رہا ہے سب دے رہے ہم کو تو آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا آپ ڈلی میں ایمبیسیز ہیں آج ایک ایفریکن کنٹری کا ڈپلومیٹ اس کی موت ہو گئی اس کو اکسیجن نہیں ملا تو یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار بلکل ہی انوزیبل ہو چکی ہے کہیں پر نظر نہیں آ دی ریلوے منترالے کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ ڈلی کو کتنے آکسیجن کی ضرورتی آپ نے کتنا دیا پرے دیش میں آپ ڈلی کو آپ نہیں دے سکرے اور آپ باجہ بجا رہے اپنا یہ تو کپیٹل ہے نا دیش کا وہیں پر آپ کی جھوٹ تو وہیں ثابت ہو رہی ہے نہیں یہ انسان کی زندگی اس کی جان ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے بھارت کے سمیدھان میں جو کوئی سرکار چاہے کہ اندر سرکار ہوئے کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ ہو ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان کی جان کو بچائیں بھی جان پہلی